بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سامنے تو چیف جسٹس پاکستان خاتی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے پوچھا اور یہ اصل میں ڈائلوگ ہوا تھا تقریبا کوئی 35 سے 40 منٹ کا اب اس عید کے مواقع پر وہ جو ڈائلوگ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کی جاری ہے سمجھانے کی جو بات کوشش کی جاری ہے وہ یہ کہ کہ عمران خان نے پہلی بتا دیا تھا اور عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ آگے عید آنے مالی ہے چیف جسٹس صاحب میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے میرے ساتھ جو معاملات کیا جا رہے ہیں یہ اب بڑی عید آ گئی ہے اس کے باوجود اب مجھے یہ بڑی عید بھی جیل میں گزارنے پڑے گی اس کے باوجود کہ میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے اوپر انتقامی کاربائی اور سوائے اس کے کہ میرے اوپر من گھڑت مقدمات اور خیسز اور یہ تمام چیزیں ڈالی گئی ہیں دن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں میرے اوپر سارے مقدمات اور سارے خیسز اور یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے ڈالی گئی ہیں کیونکہ میں آئین اور خانون کی بات کرتا ہوں تو چیف جسٹس صاحب آپ بھی آئین اور خانون کے عالی ترین عہدے کے اوپر اپراجبان ہیں ملک کے چیف جسٹس ہیں تو بتو آپ چیف جسٹس آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے حقوق کے مطلق آپ نوٹس لیں میرے جو حقوق کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ڈاکہ مارا جاتا ہے میرے حقوق جو غصب کیا گئے ہیں میرے حقوق کو ختم کیا گیا ہے میری آسادی کو ختم کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نوٹس لیں خانون فائز کیسا آج اگر عید منا رہا ہے آج اگر وہ عید کو سیلیبریٹ کر رہا ہے آج اگر وہ بتوار چیف جسٹس عید اسی طرح سے انجوائی کر رہا ہے جیسے عام آدمی کر رہا ہے کیونکہ عام آدمی اور چیف جسٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے عام آدمی تو صرف اپنے کام کی جو اس کے ذمہ کام ہے تھوڑا بہت اس کی اس کا وہ پابند ہے اس کا وہ جبابت ہے لیکن جو چیف جسٹس کا عوضہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس کا عوضہ ہے وہ بہت اہم ترین عوضہ ہے بہت بڑا عوضہ ہے اور جہاں پر اس عوضے کے ساتھ چہولیات ہیں اس عوضے کے ساتھ فیسیلٹیز ہیں وہیں پر اس عوضے کے اوپر بہت بڑی زمداری بھی آتی ہے بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی بھی آتی ہے اور وہ زمداری ریسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کو فراہم کرنا ہے دیکھیں آج پاکستان عالمی جو لیول کا انڈیکس ہے عدلیہ کے حوالے سے اس میں پاکستان ایک سو چالے سے پچاس نمبر پر ہے بلکہ ایک سو سات نمبر پر ہے وہ کیوں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا پاکستان میں آئین اور خانون کی بالا دستی کو یقینی نہیں منایا جاتا ہے پاکستان میں انصاف اور جو آئین اور خانون ہے اس کا احقرام نہیں کیا جاتا اگر انصاف دیا جائے لوگوں کو عمران خان یہی تو آج ماند گیا آج عید کے موقع پر بھی انصاف اگر کسی کو مل جاتا عمران خان کو آج اگر انصاف مل جاتا عید کے موقع پر عمران خان کو آج اگر انصاف پر ہم کر دیا جاتا خاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے حالانکہ عمران خان نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سبر کے ساتھ بڑے بیجن کے ساتھ سوچ کے ساتھ خاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنے معاملات رکھیں خاضی فائز عیسیٰ نے اس کے پر کوئی نوٹس نہیں لیا اور بلکل اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے خاضی فائز عیسیٰ کے دماغ میں ذہن میں عمران خان کے مطالق ایک رنجس ہے تحفظات ہے اختلافات ہے بلکل اسی طرح سے آرمی چیف کے دل میں بھی کچھ اختلافات ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان اختلافات کی جو بیکراؤن ہے وہ عمران خان کے دورے حکومت سے جا کے ملتی ہے کہ شروع شروع میں عمران خان نے آرمی چیف جرنل آسم نیر اس وقت جو ڈی جی آئیس آئی تھے ان کو تبدیل کیا شاید یہ رنجس موجود ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ آرمی چیف نے ایک معاقی پر جب ان کو خورگماندہ لگا دیا گیا تھا گتراولا اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹویٹ کیا گیا یہ اب کہانیاں تو موجود ہیں تو کسی سٹیج پہ اس وقت جرنل آسم نے استیفہ دینے کا بھی سوچا مہرحال انہوں نے وہ ڈٹے رہے انہوں نے مقابلہ کیا آج وہ کہیں اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں یہ بات ہے بلکل اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے مطلق بھی بات کی جاتی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے ان کے خلاف ایک ریپرنس بیجا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیچا کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر جو ریپرنس تھا وہ کیا تو یہ الزام جو ہے عمران خان کے اوپر لگیا عمران خان نے کہا کہ میرا اس میں کیا کسورہ لاؤ منسٹر نے مجھے ریپرنس بھیجا لاؤ منسٹر نے ریپرنس ایک تیار کیا وہاں سے ریپرنس آیا میں نے سائن کیا میں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا میں تو ایک ڈاکیہ کا کام کیا تو اب خاضی فائز عیسیٰ کے دل کے اندر بھی یہی اب بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر جو عید قربان کا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو اپنی ذات کے متعلق معاملات ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی شخص اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہے جیسے چیف جسٹس کا عہدہ ہے جیسے سپا سالار کا عہدہ ہے ایک ملک کے کھوانڈر کا عہدہ ہے آرمی چیف کا عہدہ ہے ایک وزریاسم کا عہدہ ہے صدر کا عہدہ ہے یہ جو عہدے ہیں یہ عام انسانوں سے بہت الیدہ اور مختلف ہیں اور ان سے بہت اوپر کے ہیں تو جہاں پر ان کا عہدہ بہت بڑا ہے اوپر کا ہے وہیں پر ان کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی بڑی اور اوپر کی آتی ہے کیونکہ یہ جوابتے بھی ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کے حضور جوابتے بھی ہونا ہے تو آج عید کے موقع پر اگر کحاضی فائز عیسیٰ امران خان کو اسی دن نے جیسے دن امران خان نے اپنے استعداد رکھی تھی اور کہا تھا کہ عدلیہ میرے آکے معاملات کو دیکھے میری پٹیشنز کو دیکھے میری درخواستوں کو سنیں بہت ساری اپلیکشنز جو میں نے دائر کی ہوئی ہیں ان کو سنیں تو اس میں بہت سارا جو ہے آپ کو لوپ ہولز نظر آئیں گے میرے کیسرز کے اندر آپ میرے معاملات کے اندر انصاف کریں یہ کاجی فائز عیسیٰ سے کہا گیا تھا تو عید کو دیکھتے ہوئے آگے کیونکہ عید آ رہی تھی اب عید تو آ چکی ہے عید کو دیکھتے ہوئے کاجی فائز عیسیٰ کو یہ حکم جاری کرنا چاہیے تھا یہ امران خان کو خوشکبری اور توفہ دینا چاہیے تھا امران خان کو رہائی کا نوٹفیکشن جاری کرنا چاہیے تھا امران خان کو گھر جانے کی اجازت دینی چاہیے تھی اور امران خان کے اوپر ایک ایک ایس ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نہ شرعی طور پر نہ پاکستانی قوانین کے مطابق کوئی بنیاد نہیں وہ نکاہ والا کیس ہے لیکن تو سائفر میں بھی امران خان بری ہو چکا ہے تو شاکھانہ کیس بھی خاتم اس میں سزا موطل ہے اور نکاہ والا کیس خاتم کر دیا جاتا ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر امران خان کو زمانت میں لی ہوئی ہے تو یہ ساری کہانی تھی لیکن جان بودھ کر عدلیہ نے اور خاص کر خاص کر خازی فائز عیسا جو چیف جسٹس ہے انہوں نے جس طریقے سے بڑھتاؤ کیا سلوک کیا وہ بلکل بھی آج ان کے شایانے سان نہیں اگر رہائی دے دی جاتی تو بڑا اچھا ہوتا ہے موسیقی